جنرل آسیم منیر پاکستار آرمی کے گیاروے چیف تائنات ہو گئے ہیں جنرل آسیم ہے کون؟ آئیے ان کے فوجی کریئر پر ایک نظر ڈالتے ہیں جنرل آسیم منیر کا تعلق راول پنڈی سے ہے انہوں نے پی ایم اے لانگ کورس کے بجائے آفیسز ٹریننگ پروگرام سے فوج میں شمولیت اختیار کی جنرل آسیم منیر نے سیونٹین اوٹی اے سے پاؤس آؤٹ ہو کر 23 بٹالین فرنٹیر فورس ریجیمنٹ میں کمیشن حاصل کیا جنرل آسیم نے اپنے کورس میں سوڈ آف آنر بھی حاصل کی آرمی چیف بننے سے پہلے جنرل آسیم جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے عہدے پر تائنات تھے جنرل آسیم اس سے قبل پور کمانڈر گوجہ والا اور دی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں وہ اکتوبر 2018 سے جون 2019 تا دی جی آئی ایس آئی تائنات رہے جنرل آسیم مونیر ڈی جی ملیٹری انٹیلیجنس کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں جنرل آسیم کو سابق آرمی چیف جنرل کامر جاوید باجوا کا قریبی بھی سمجھا جاتا ہے جب جنرل کامر جاوید باجوا کور کمانڈر راول پنڈی تھے تو جنرل آسیم نے ان کے انڈر ایف سی این نے کمانڈ کی ہوئی ہے جنرل آسیم مونیر اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ انہوں نے گلشتہ بار ریٹائر ہو جانا تھا مگر انہوں نے بطور لیفٹنین جنرل چارج ذاتی مصروفیات کے باعث ایک ماہ بعد سنبھالا تھا جس کے باعث وہ اس دفعہ سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر تھے جنرل آسیم جنرل اشواق پرویس قیانی کے بعد دوسرے آرمی چیف ہیں جو ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں